سبسکرائب ختم بخاری کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حافظ ہیں تیرہ شوال سن ایک سو چھرانوے ہجری امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کا اختتام فرمایا ہے کہ جب بہترین زمانوں کا اینڈ ہو جائے گا وہ یہی زمانہ ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ خیر القرون میں پیدا ہوتے ہیں جب خیر القرون جس زمانے کو اللہ کے رسول کی دعا ہے وہ اس درتی پر ختم ہو رہا تھا امام بخاری صحیح بخاری کا ابتدا فرما رہے تھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب مرتب فرمائی ہے جو آپ کے اور میرے ساتھ لے ابھی اس کی آخری حدیث پاک کو تلاوت کی گئی میرے دوستو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محنت اور تک گدو سے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے شیخ العدیس مولانا ذکریہ کاندلوی رحمہ اللہ لامہ الدراری کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں امام بخاری کی عمر ابھی پانچ سال تھی ان کے والد وفات پا گئے جب ان کے والد فوت ہو گئے امام بخاری کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی بینائی اور اپنی بسارت سے محروم ہوئے ان کی آنکھیں چلی گئیں جب ان کی بسارت گئی ماں نے سر سجدے میں رکھا میرے مولا میں آپ سے مخاطب ہو میرے سر سے خاند کا سایہ اٹھ گیا میرا ایک ہی بچہ اس کی بھی آنکھیں چلی گئیں اے اللہ رحم فرما ہم نے تو تیہ کیا تھا میرے خاند اور میں نے تو یہ بات متعین کی تھی ہم اس کو دین کی خدمت میں وقف کریں گے اگر اس کی آنکھیں چلی گئیں اللہ یہ دین کی خدمت کرے گا تو اس میں لکاوٹ آ جائے گی میرے مولا ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرما دے میرے بچے کو دوبارہ آنکھیں دے دے رب نے کرم کیا حضرت امام بخاری کی اممہ آرات کو سوئی ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے محمد کی اممہ امام بخاری کا نام محمد بن اسمائیل ہے کہا اے محمد بن اسمائیل کی اممہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو صبح اٹھے گی تیرا بیٹا آنکھوں والا ہوگا رونا بند کر دے یہ تڑپنا بند کر دے تسلی رکھ تیرے بیٹے کو بسارت لوٹائی جائے گی وہ صبح ہوئی امام بخاری کی اممہ اٹھی بچے کو اٹھایا جو رات اندہ سویا تھا صبح آنکھوں والا ہو چکا تھا امام بخاری کو رب نے پیدا ہی حدیث کی حفظ کے لیے کیا تھا کہتے اَنَّ الْبُخَارِيَّا خُلِقَ إِلَّا لِحَدِيث مَا خُلِقَ إِلَّا لِلْحَدِيث کا امام بخاری کو پیدا اللہ نے حدیث کی حفظ کے لیے کیا حدیث کو یاد کیا حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھایا اذبر کیا اور امت تک پہنچانے کی تقدم ہی ہے امام بخاری نے عام کام نہیں کیا بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ خود فرماتے ہیں جب میری عمر دس سال سے کچھ امبر ہوئی اپنے والدہ کے ساتھ میں حج کو آیا ایک روایت میں ہے کہ امام بخاری کے بڑے بھائی تھے وہ گھر سے باہر تھے وہ بھی آئے وہ اپنی امہ کو لائے تو چھوٹے بھائی کو بلائے جب امام بخاری مکہ تل مکرمہ آئے انہیں پتہ چلا مکہ تل مکرمہ میں امام عاظم ابو حنیفہ حراہی محلہ کا ایک شاگر جسے محدث وقت ابو عبد الرحمن المقری کہتے ہیں وہ حدیث پاک کا درس یہاں دیتا ہے اس حدیث پاک کے درس میں لوگوں کا مجمع لوگوں کی کسرت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اس سے علم حدیث سنتے ہیں امام بخاری نے امہ سے کہا امہ حج ہو گیا بھائی سے کہا حج ہو گیا مجھے اجازت ہو میں اس کے درس میں رکھو تاکہ علم حدیث حاصل کر لو امام بخاری نے مکہ تل مکرمہ میں ابو عبد الرحمن المقری سے حدیث پاک کو پڑا امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے وہ عشق کیا ہے وہ محبت کی ہے جس جگہ امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگر امام بخاری کو نظر آتے یا ان کے سامنے زانوِ تلمت بیعتہ کر کے ان سے امہ حدیث پڑھنے بیٹھ جاتے امام بخاری کے ایک استاد کا نام محبت سحالم شیخ مکی بن ابراہیم ہے یہ امام بخاری کا استاد ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام بخاری کے علم حدیث کے ایک استاد کا نام شیخ فضل بن دکین القوفی ہے یہ امام بخاری کے استاد ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عاصم النبی سیدنا زہاقم المخلد ہے یہ امام بخاری کے حدیث کے استاد ہے امام عظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے امام بخاری کے ایک استاد کا نام عبداللہ بن زدر عمیتی ہے یہ استاد امام ابو حنیفہ کے ہے شاگرد عبدالرزاق بن حمام صلعائی کے ہے عبدالرزاق بن حمام صلعائی شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہے امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو حمد قبیر ہے یہ استاد امام مخاری کے ہے شگرد یاقب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف کے ہے قاضی ابو یوسف شگرد امام ابو حنیفہ کا ہے امام مخاری کے ایک استاد کا نام ابو عبد الرحمن المقی کے ساتھ محمد بن یحیق قلعہد ہے محمد بن عبداللہ انسالی ہے عبداللہ بن یزید العقلی ہے عامر بن یزید العامری ہے یہ امام مخاری کے استاد ہے ان استادوں نے امام مخاری کو پڑھایا ہے یہ شگرد امام ابو حریفہ کے ہے امام مخاری نے اس طرح وقت کے مارے محدثین کے پاس حاضری دے دے گے حدیث پاک کو یاد کر کے ذہن میں بٹھا کے پھر اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا میں ایک جملہ کہتا ہوں امام مخاری رحمہ اللہ نے حضرات محدثین سے پڑا ہے انہاں حدیث کو حفظ کیا ہے امت تک پہنچایا ہے پھر امام مخاری رحمہ اللہ کے لیے حافظ اپنے ہنگر اسکلانی صحیح مخاری کی شرح کے مقدمہ حدیث ساری میں لکھتے ہیں امام مخاری نے فرمایا میں نے اپنی کئی کتابوں کی تصنیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دائن سیکھ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مخاری شریف کی تصنیف شروع کی ہے تاریخ قبیم کی تصنیف شروع کی ہے کتاب الازمائے والصفات کی تعلیف شروع کی ہے امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ روزے ایک دس کے ساتھ مدینہ منظرہ میں بیٹھ کے یہاں کتاب لکھنے کی ابتداء کیوں کی ہے اس کی وجہ صحیح مخاری میں چھے جگہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں چھے جگہ روایت موجود ہے حیات ابو حیارہ راوی ہے عبداللہ بن زید المحسن راوی ہے رضی اللہ عنہ ہمارہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بجتی و من بری حراؤزہ دنر ریاض جنہ اے لوگوں اگر تمہیں اس دھرتی پہ جنت کے باغ تو دیکھ نہ ہو آؤ سفر کرو مدینہ منظرہ پہنچو مدینہ منظرہ میں مسجد نفی آؤ مسجد نفی میں رسول اللہ کے منبر سے لے کر رسول اللہ کے گھر تک کی ٹکڑے کی زیارت کرو یہ جنت کے باغوں میں سے آزا باغ اس جگہ بیٹھ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے لکھنے کی ابتداء کی ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو علماء دوبند کا اقیدہ اور نزیہ ہے برکت والی جگہ پہ بیٹھ کے کام شروع کرو اللہ برکات اتا فرماتے ہیں استبراد بالاکابر استبراد بالامکنت المقدسہ یہ اماران دیزری اور اقیدہ ہے کہ جو جگہ مقدس ہے شروع کیا ہوا مقدس کام بھی ہمیشہ کے لیے مقدس بن جاتا ہے محنبر المنفر بن جاتا ہے تاہرہ مداخر ادیب اور مقدس بن جاتا ہے امام مقاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ کے پروس پر دیکھ کے ریاض الجنہ سے کتاب کو شروع کیا ہے راو نے رہتی دنیا تک ایک نشان بنا دی ہے اور میں ایک جملہ امام مقاری کے لیے مزید کہتا ہوں حضرت امام مقاری رحمہ اللہ نے صحیح بقاری میں ان احدیث کو جمع کیا ہے جن پر امام مقاری رحمہ اللہ کی شرائط پوری اُتر دیجی حافظ اپنی حجر کی تعقیق کے مطابق کم از کم سولہ روایات کم دس ہزار روایات یا اٹھارہ روایات کم دس ہزار روایات ہیں نو ہزار بیاسی کے لگ بر اس کتاب میں احدیث ہی کٹھی کی ہے امام مقاری رحمہ اللہ وہ شخص ہے جو احدیث کے لاکھوں کے حافظ تھے ایک مجہورہ مرتب کر کے امام مقاری رحمہ اللہ نے آپ کے اور میرے ساتھ نے پیش کیا ہے آؤ میں آپ کی خدمت میں امام مقاری کی صحیح مقاری سے چند احدیث کا ذکر کر کے یہ بات باتے مغنب مبرخم کرنا چاہوں گا کہ امام مقاری نے صحیح مقاری نے احدیث دیکھ کر ہمارے اقالت کی ہمارے اعمال کی امام مقاری نے اصلاح کی ہے امام مقاری رحمہ اللہ صحیح مقاری جلدفر سفر چھبیس پہ ایک روایت لائے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پشاک پہانی کے لئے بیٹھو نہ کملے کی طرف مو کرتا ہے نہ کملے کی طرف کرب کمر کرتی ہے آج اہل حق اس نظریہ پر داخل ہیں وہ کہتے ہیں وہ علاقہ جنر کہو یا علاقہ امام مقاری بلکہ وہ آج کے بعد ایک زندگی ہے خبر کی حیات ہے اس میں معاملات چکتے ہیں امام مقاری حضرت انس کی روایت لائے ہیں وہ فرماتے ہیں جب بندہ نیک ہوتا ہے اس کی رو نکل جاتی ہے اور پھر کمر کی طرف لے جاتا ہے تو بندہ کیا مو ہوتا ہے اور جب گناہ ہوتا ہے وہ کیا مو ہوتا ہے امام مقاری فرماتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا اِذَا قَانَتْ سَالِحَدٍ قَانَتْ قَدِّمُونِي وَيْسَا قَانَتْ غَيْرُ وَسَالِحَدٍ قَانَتْ يَا وَيْلَحَا اَعِنَتْ سَحْمُونَ بِحَا اگر بندہ کا قیدہ ٹھیک ہو وہ پتاک کے کہتا ہے یہ قبر مٹی کا دھیر نہیں یہ تو جنت کا باقہ ہے مجھے جلسی لے جاؤ اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ رو کے کہتا ہے اور یہ جگہ میرے لئے جنت نہیں ہے یہ تو جانم کے گڑوں میں گڑا ہے ہائے بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو امامِ مخاری رحمہ اللہ صحیح مخاری نے روایت لائے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں فرشتے آ کر ایک اللہ کی وحدانی حقہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کا سوال کرتے ہیں اسلام کی حقانی حقہ سوال کرتے ہیں اس سے پتا چلا امامِ مخاری حیاتِ قبر کے بھی قائل ہے امامِ مخاری سبائے قبر کے بھی قائل ہے امامِ مخاری سبائے قبر کے بھی قائل ہے امامِ مخاری عظامِ قبر کے بھی قائل ہے امامِ مخاری رحمہ اللہ اس سے دور آگے چلیے امامِ مخاری رحمہ اللہ نماغ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں جیسے آت کر کچھ لوگوں نے بغیر پگڑی کے بغیر ٹوپی کے نماز سے شن کر دی ہے ہم نے کہا جی نہیں نمازوں کے لیے ضروری ہے آپ کے سب میں پگڑی یا آپ کے سب میں ٹوپی ہوئی چاہیے امامِ مخاری رحمہ لائے ہیں فرماتے ہیں قائل حسن قائل قوم اس جدون علم قلم سلطی والعمامہ اے لوگوں ہمارے بسند حضرت حسن حضرت علیچ المتزا کے شاہد پانچ سو صحابہ کی زیادت سے مشرف ہونے والے تعبیر و ستابیر صحابی حضرت حسن مصرح فرماتے ہیں صحابہ اور احلم ہے جب نماز کے لیے آتے سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھ کے نماز پڑھ کر دے آج کر لوگ سر سے ٹوپی اتار کے کہیں گے جی بخاری ہماری ہے ہم نے بخاری رکھی ہے ہم بخاری پہ عمل سنے میں امامِ بخاری رحمہ اللہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں مسیح لانے لگا ہوں امامِ بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر انہی اور معنات میں بات کرتے ہوئے ایک بات مسیح سرواتے ہیں امامِ بخاری رحمہ اللہ حدیثیں پاک لائے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاق پہلے لگے حضرت عائشہ کو دیکھ کے فرمایا یا عائشہ لاعظام اگر مطام اللہ اگر تُو بخیم بڑا فاضا امام وجب ترنکتہ اگر بھری اے عائشہ میں تمہیں آج ایک راز دے رہا ہوں میں امت تک پہنچا دینا وسم ساتھ ہجری آج سے چار سال پہلے جب میں خیبر میں جہاد کے لیے ہی آدھا یہ حقیق نے مجھے زہد دیتی اللہ نے اُفرہ دیتی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی بولیے بولیے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکاة ہے اللہ سے پیغمبر نے دعا مانگی تھی لَوَدِتُّاً بُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّهُ رَا سُمَّهُ تَل میرے اللہ مجھے میدانِ جنگ میں شہادت دے اللہ نے یوں نہیں کیا شہادت دی بستر پہ دی ہے میدانِ جنگ میں نہیں دی وجہ کیا ہے صحیح مطلب میں روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَنْ تَلَبَ الشَّحَادَتَ وِنْ صِدْقِنْ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگے بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاثِلَ الشَّحَادَ وَيْمَخْتَالَا وِرَا شِحِید وہ بستر پہ فوت ہو جائے رب شہید بنا جاتا ہے میرے نبینِ جنگ میں اللہ میدانِ جنگ میں شہادت دے لیکن اللہ نے بستر پہ ورعات دی ہے شہادت بنا کے دی ہے وجہ کیا ہے میرے دوستو وجہ یہ ہے اگر میدانِ جنگ میں حضور کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہو جاتے شہادت تو پیغمبر تو لنے جاتی لیکن کافر کیا ٹھنڈی ہوتی کافر کہتا ہم نے مقلمانوں کے نبی کو مار دیا ہے میرے اللہ نے تدویر ایسی اختیار کی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَقَرُوا مَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ كِرِيمُ میرے دشمن چال چلنے والوں میری چال تمہاری چالوں سے بہت آگے ہے اللہ پاک نے حضور کی شہادت کی بنا بھی قبول کی کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں آنے دی بستر پہ شہادت کی وفات دی ہے تو امام بخاری پیغمبر کی شہادت کی قائل ہے اور شہید کے لیے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے بَلْأَحْيَا وہ زندہ ہے اللہ یہ زندہ ہے تو کیسے فرمائے وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ تمہاری سمجھ سے باہر ہے بس زندہ مانو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اچھا میرے مولا اگر کوئی بندہ اس کے لیے زبان پہ کچھ کہے تو کیا ہوگا فرمائے وَلَا تَقُولُوا اس حیات کے مسئلے پہ زبان مت کھونا لیکن حیات مانو اللہ کسی کے دل میں خیال آئے پھر سورة عالم نمبر ایک سو لکتر و ستر فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّا بدگمانی میں نہ کرنا دل پہ بھی رم نے پابندی لگائی زبان پہ بھی رم نے پابندی لگائی پیغمبر اور شہید کی حیات مانو اس کے خلاف نمبر زبانی کرنا نمبر گمانی کرنا وَلَا تَقُولُوا افعالِ جوارِ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا افعالِ قُلُوب ہے رب نے افعالِ قُلُوب اتار کے بھی بدگمانی ملکی ہے افعالِ جوارِ اتار کے بھی بدزبانی ملکی ہے میرے دوستو ایک بات میں مزید ارز کرتا ہوں امامِ بخاری ایک رویت مزید لائے ہیں فرماتے ہیں سیدنا عبوبکر صدیق آئے جب رسول اللہ کی افعاد ہو گئی اللہ کے رسول کے ماتے کو جوما اور پیغمبر سے قریب ٹھہر کے خطاب کیا تِمْتَحَيَّ وَمَيَّتَا اللہ کے پیغمبر آپ نے اچھی زندگی پائی اچھی وفاق پائی پتا چلا نبی کی وفاق کے بعد امتی نبی سے مخاطب قریب سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو بات ہو رہی ہے اگر سیما نہیں تھا سورنا نہیں تھا تو نعوذ باللہ صدیق کا کلام لغو جائے گا اے میں تو عبوبکر کے کلام کے لغو کا قائل نہیں ہوں ابھی حضرت عجاز شاہ قازمی صاحب پڑھ رہے تھے اللہ کی قسم دل پر کلام اتر رہا تھا یوں چاہتا تھا دل کے یہ بندہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے کیسے الفاظ ہیں یار حیران ہو جاتا ہے بندہ یقین مانے آپ اور ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہے ابوبکر نے اس چہرے کی تلاوت کی یہ تین دن اپنے غار میں غار سور میں اپنے جو اینا گوز میں رکھ کے جس چہرے کی قسم اللہ نے وضوحہ کر کے کھائی تو ابوبکر صدیق نے خطاب کر کے فرمایا رسول اللہ کی وفات تو ہو گئی ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام پر دو موتیں نہیں آئیں گی امام مقاری فرماتے ہیں ابوبکر صدیق نے فرمایا والنسی نفسی بھی ابھی اس خدا کی قسم جس کے قمزے میں ابوبکر کی جان ہے لائیو لیکن اللہ ہمتے تینی آفادا پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گی وہ دو موتن قرم سی ہے صحیح مقاری کے سی سفی کا عرشہ اٹھالو امام مقاری کے اس مقاری کے عرشہ بلکم وہ ہے والاحسنو ایو حالا انہیاتہو فلکبری لا یتاکی مہا مہدن بل یستبنو حیاء والانبیاء وحیاء انفیقون لہم کا اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کو قبر میں موت نہیں ہوئی قبر میں زندگی ہوئی جیسے تمام انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پیغمبر اسلام اپنی قبر مبارک میں مولیے بولیے اپنی قبر مبارک میں ہاتھ کھڑے کر کے جس کا اتفاق ہے وہ بل جزاک اللہ یہ میں نے ہاتھ اس لئے کھڑے کرائیں تاکہ مجھے پتہ چلے میرے جلسے میں مسلمان کتنے ہیں اور مہمان کتنے ہیں کچھ مہمان ہوتے ہیں نا تو بندے کو واضح سمجھ جا جاتا ہے میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مجبورے میں امام مقاری صحیح مقاری شریف میں ایک روایت مزید لاتے ہیں امام مقاری رحمہ اللہ صحیح مقاری میں اسی پر بحث فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاق فرماتے ہیں وہ جملہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوئے تاکہ آپ اس سے بات اخف کر بائے کہ امام مقاری رحمت اللہ نے کس طرح اس بات کے قائم اور آگے امت تک نظریہ دے رہے ہیں امام مقاری صحیح مقاری میں جلد نمبر دو میں کتاب ان کتاب ان طلاق میں فرماتے ہیں باب امن اجازت طلاق اے لوگوں اگر غلطی کر لی اور دین طلاقیں دے دی تو دین طلاقیں تین ہوگی ایک نہیں ہوگی صحیح مقاری جلد نمبر دو کتاب ان طلاق باب امن اجازت طلاق افسوس آج ہمارا یہ حال ہے لوگ بی بی کو طلاق دے کے پھر بھی رہتے ہیں میرے دوستوں اور آپ نے تین اپشن دیئے ہیں تم نے تینوں زائع کر دیئے ہیں اب کون سا اپشن تمہارے پاس بچا ہے خدا کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا ایک بندہ خدا کا خاصتہ گناہ کرے وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا اور ایک اس انداز میں طلاقوں کے بعد بھی بی بی رکھے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ نیکی سمجھے گا ذرا قبر دے ذرا آخرت دے ذرا معاملات دے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ جملہ اچھاست فرمایا پھر بات آئی ہے داری کتنی رکھنی چاہیے سنت کتنی ہے فرمایت کم از کم داری جو مصنوع رہے وہ ایک مٹھی ہے امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کا کون لہ کر حدیث پاک سمجھاتے ہیں قانبہ کے رضو نے فرمایا رفیر اللہ وقف الشبارک داری بڑھاؤ ملشت گتاؤ امام بخاری بتائیں کتنی بڑھائیں کتنی گتائیں فرمایا عبداللہ بن عمر جو حدیث سنانے والا ہے اسی صحابی کا فکرہ بے ضرم قانب بن عمر ازا حجہ اوے اتمرہ حضرت عبداللہ بن عمر نے تیلم برن صلی اللہ علیہ وسلم امام کے حدیث کی تشریح کرتے ہیں مرمایا رفیر اللہ پاک کی داری ایک مٹھی تھی اور میری بھی ایک مٹھی ہے آگے ہوتی ہے تو میں برابر کر لیتا سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس کی تطریب لائے ہیں میرے دوستو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح بخاری میں اس طرح احدیث کے ابواب تہہ کر کے امت کو ایک بات سمجھائی ہے کہ اے لوگوں دین کے لیے معاملات دیکھنے ہے تو بنیاد احدیث کو دیکھنا ہے اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں دین کے سمجھانے پھیلانے کے لیے اگر کوئی آج انگلیش پڑھے اگر کوئی آج سائنس پڑھے کوئی بیالوجی پڑھے اسی طرح کوئی بندہ جو انا کیا کہتے ہیں وہ میت کے جو انا اصول پڑھے یا اس نے فیزیچ پڑھنی ہے کمیسٹری پڑھنی ہے میڈیکل پڑھنا ہے منع نہیں ہے امام بخاری اس کا اشارہ بلائے ہیں ابھی آخری ادیث میں تلاوت ہو رہی تھی العدل بالرومیہ امام بخاری عربی زبان کو رومی زبان میں تشریح کر رہے ہیں رومی کنے کہتے ہیں ذرا علماء سے پوچھیں بنی اصفر بنی اصفر کسے کہتے ہیں جسے آج کی دنیا میں آپ انجلیزی لغت انگلیش لنگویج کہتے ہیں العدل بالرومیہ روم کا اطلاع کہاں ہوتا ہے غلیبتر روم کی شرح بندہ دیکھ لیں فینل ہو جائے گا امام بخاری نے عربی سمجھانے کے لیے رومی زبان سے سمجھانے کی مثال دیکھ کر بتایا گویا دوسرے لفظوں میں کہ اگر عربی زبان کے لیے کوئی اور زبانیں اس کی دارت کے لیے سیکھنی چاہیے تو کھلے دل سے سیکھو کھلے دل سے سیکھو آپ یہ نہ سمجھنا اجی میں یوں کرلوں میں یوں کرلوں کھلے دل سے سیکھنی چاہیے آگے چل کے بات کرنی چاہیے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات مزید فرمائی وہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ پہلا راوی صحیح بخاری میں لائے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حدیث کا آخری راوی ہے اور روایت کا روایت حدیث کا پہلا راوی یعنی ان سے نکلی ہے اور آخری حضرت ابو حریرہ لائے ہیں کیا مانا پہلا راوی یعنی پہلی حدیث کا راوی حضرت عمر یہ مکی ہے حضرت ابو حرارہ یہ مدنی ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں وہی مکہ سے شروع ہوئی ہے مدینہ پر ختم ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ جو آخری روایت لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمَدُ بْنُ عَشْقَابِنِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُزَیْلِمِ اَنْ اَمَّارَةَ بْنِ الْقَاقَائِ اَنْ اَبِ زُرْعَةَ اَنْ اَبِ حَرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ وَعَلْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلِمَتَانِ حَبِیبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِیفَتَانِ اَلَلْ لِذَانِ فَقِيلَتَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَذِينَ یہ اس روایت کو دیکھو اس میں امام مخاری کے اسادزاق پانچ ہیں صحابی رسول حلت ابو حریرہ کو چھوڑ کے اسادزاق چاہ رہے وَبِهِ قَالَ حَبْدَ سَنَا عَمَدُمْ لُو شْقَاب قَالَ حَبْدَ سَنَا مُحَمَّدُمْ لُفُزَيْن اَنْ اَمَّارَةَ بِلْقَاقَائِ اَنْ اَبِي زُرْحَا یہ چاروں محدث کہاں کے رہنے والے ہیں اُبھائے صحیح بخاری کی شرح اَلْقَوَاقِ مُدْدَرَارِ جسے حاشہ کرمہ ہی کہتے ہیں یہ جند نمبر پچیس میں وہ فرماتے ہیں فِيهِ اللَّتَائِف اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں اَرْبَعَتُمْ كُلُّهُنْ كُوْفِيُون یہ چاروں مزرگ امام اعظم ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگ گئے امام ابو حنیفہ میں نے کہا میں لانت کرتا ہوں قاتلین حسین پہ میں کل بھی حسینی تھا میں آج بھی حسینی ہوں نہ کل ہمارا یزید سے واسطہ نہ آج ہمارا یزید سے واسطہ ہم حسینی ہیں یاد رکھیں ہم اہلِ بیت کے لوگر اہلِ بیت کے غلام اہلِ بیت کے نامنے وا اہلِ بیت کے شہرائی ہیں اہلِ بیت کو اپنا رحمہ اور رحمہ مانتے ہیں قاتلینِ حسین اگر کوفہ میں رہتے تھے تو چار ڈاکووں کی وجہ سے پورا شہر غلط تو نہیں ہو جاتا اور اگر یہی اصول ہے تو اپنے اصول پر قائم رہنا ابو جاہل کہاں کا رہنے والا تھا بولیے بولتے نہیں ہیں کہاں کا تھا مکہ مکرمہ کا ابو جاہل کی وجہ سے مکہ غلط ہو جائے گا عبداللہ بن عبی کہاں کا رہنے والا تھا عبداللہ بن عبی مدینہ کا وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْلِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْلُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَزِّمُ لِهُمْ مَرَّتَئِنِ امامِ بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کوفہ کے بزرگوں سے پڑھا تو عبداللہ بن عبی مدینہ کرتا اس بیمان کی وجہ سے کہنم بلک مدینہ غلط نہیں ہوتا تو ان قاتلین بیمانوں کی وجہ سے امامِ ابو عنیفہ کا شہر بھی غلط نہیں ہوتا امامِ بخاری جاتے جاتے ہمیں کوفہ کے محدثین کے پاس رکھے گئے ہیں جہاں سے فقہِ حنفی پھوری دنیا میں جا کر دین کی دعوت کے ایک ذریعہ بنی ہے میں ان بچیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تہدیل سے جورنِ صحیح بخاری کے ختم کیا ہے اے ایس حدزہِ کرام خراجِ تحسین کے مستحق ہیں اور جو حضرات آپ تشریف لائے ہیں اللہ آپ کے عمر میں آپ کے علم میں برکات عطا فرمائے اقول قولی حازا وَاستغفرُ اللَّهِ وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ